کہ پتہ نہیں مولانا شہراب صاحب کو مجھ سے کیا تکلیف ہوئی کہ مجھے اس مجمع میں انہوں نے پسا دیا میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی اکابرین ابھی نہیں آئے ہیں مجمع ہے سنناٹے میں جو میرا شہر سے کچھ بولنے دیا لیکن ابھی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں ان کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ جنہیں بھی کچھ بولنا ہے اور ابھی ہمارے عمر عابدین بھائی کی جتنی جامعے گفتگو ہوئی ہے ان کی گفتگو کے بعد مجھے کچھ کہنا مجھے لگتا ہے کہیں ان کی تقریر کا اثر زائد نہ ہو جاؤ جو حقیقت بات ہے حقیقت یہ ہے کہ میں کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا اور نہ میں ابھی تقریر کرنا چاہتا ہوں میں تین واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور وہی تین واقعہ اس پورے سمینار کا خلاصہ ہے اور اسی واقعے میں اس سمینار کی جو اپیل ہے جو مقصد ہے وہ بھی واضح ہو جاتی ہے واقعات کی خوبی یہ ہے کہ وہ واقعات یاد رہتے ہیں تقریر پہ تقریر ہوتی ہے تو کبھی کبھی باتیں ان کا انسان کے ذہن سے نکل جاتے ہیں لیکن واقعات ایسے ہوتے ہیں تو کبھی نقش کر جاتے ہیں دل پہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس تینوں واقعے کو آپ ایک طرف سے میرے طرف سے حضیعہ کے طور پر آپ لے کر کے جائیے ایک واقعہ ہے جس کا عنوان ہے مبارک فیصلہ میرے والد محترم جن کی عمر بارہ تیرہ برس کی تھی ان کے والد مولانا قاضی حسین صاحب نے انہیں پڑھایا تربیت کی سمارہ دادا قاضی شکف الدین گزر شخصیت سے ان کی شعبت میں رہے اور اللہ کا نام لے کر کے دالوں دیبن بھیل دیا میرے والد صاحب گئے دیبن کو پڑھنے میں لگ گئے دو تین مہینہ گزر گیا وہ بھی پڑھنے میں ایسے مشروف ہوئے کہ وہ کچھ یاد بھی نہیں رہا گھر کا اسی ان کے جانے کے بعد ہی میرے دالا دان قاضی حسین صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اس میں ایک بہت ہی مولک قسم کا زخم نکلا اور وہ پھر ان کا انتقال ہوئی انتقال ہو جانے کے بعد کوئی خاندان میں ایسا آدمی نہیں نظر آیا جس میں میرے والد کو خبر بھی نہیں کچھ دنوں کے بعد ان کے ایک نانا تھے رشتے میں یا نانا ہی تھے انہوں نے خط بھی لکھا اور منیادر بھی بیجا جیسے ہی خط ملا جو خبر سنی تو بہچین ہو گئے اس لئے کہ میرے والد کی امی جان میرے والد کے ڈھائے برس کی عمر میں ہی ختم ہو گئی تو والد ہی ماں بھی تھے والد ہی دوستان بھی تھے اب والد والد تھے اب جیسے ہی انتقال کی خبر ملی انہیں بڑی بہچیری کہتے ہیں کہ مجھے قراری نہیں آتا تھا ایک دن دو دن تک قرار نہیں آتا تھا اب خواب میں دیکھا اپنے والد کو اقاری حسین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی بھی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے خاص شاہدوں میں تھے اچھی صلاحیت تھی جب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اببا مجھے کچھ کتاریں خریدنی ہیں یہاں داروں میں تو کچھ پیسہ بھین دیجئے لیکن جو زمین کے کساندار ہوتے ہیں زمیندار پیسہ نہیں ہوتا ہے اناج ہوتا ہے کھیتے ہوتی ہیں تو میرے زیادہ قادر شرف الدین نے کیا کیا کہ ان کے پاس بیل تھا قریب اٹھارہ بیس بیل اسے انہوں نے فرق کر دیا اور ایک کسان جانتا ہے کہ کسان کے لئے بیل کی کیا عامیت ہوتی ہے فرق کیا پیسہ بھیجا اور وہ تین بیل گاڑی کتاب لے کر کے آئے گھوری گھاڑ میں بارہ یہ شخصیت تھی قریب سیند جب اببا کو قرار نہیں آنا چا تو خام میں دیکھا کہ قریب سیند آئے انہوں نے تسلی دی اور انہیں اپنا کرچہ پہن آیا پھر وہ روتے دھوتے گھر آئے گھر آئے گا چونکہ میرے والد کی دو تین بہنیں بھی تھی جو یقین ہو چکی تھی دیوہ ماں بھی تھی انہوں نے بھی بڑا مسئلہ تھا بڑے دالا تھا قادر شکلتین انہوں نے بھی مسئلہ تھا تو خاندان کے لوگ بیٹھے اور کہا اب نظام الدین قامو تمہیں نہیں جانا ہے اب تو تمہیں زمین دیکھنا ہے کھیت دیکھنا ہے اور سنو اس پر بھی کام نہیں جالے گا تم کو کہیں مقامی طور پر کوئی کام بھی پکڑ لو اب وارد پریشان حیران وارد کا خواب دالوں کا پورا لقشہ سامنے اسازہ لائدیلی کتابِ محبت ایک دن بیٹھت ہوئی دو دن بیٹھت ہوئی اسخت زبان میرے وارد ایک رات کہتے ہیں کہ ہم پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ کیا کریں اتنے میں پیچھے سے قادر شرف الدین رحمت اللہ علیہ آئے اور انہوں نے میرے وارد کے کانے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ گو کہ میری عمر پچاسی برت ہو گئی ہے تم جاؤ داروں دے منکل ہی ہم گھر سنبھالیں یہ بڑا مبارک فیصلہ تھا یہ مبارک ایسا فیصلہ تھا کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اگر والد وہی رہتے کھیتھی باری میں اتنا بڑا کاموں نہیں کر سکتے تھے تو سخت حالات میں بڑے مدر کا مربارک فیصلہ بڑا کار آمد ہوتا ہے اس لئے فیصلے کی بڑی حمیت ہے سوچ سمجھ کے اور صحیح ایمانی بصیرت کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ایک واقعہ تو یہ ہوا دوسرا واقعہ جس کا عنوان ہم نے قائم کیا ابھی بیٹھے بیٹھے کیا ہے وہ ہے مبارک یقین وہ کیا ہے مبارک یقین ابھی تین دن پہلے کی بات ہے کہ ذلفقار بھائی دہنی میں رہتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ایک ڈی ایم صاحب بہت بڑے ہیں ان کے پاس گئے تھے ایک واقعہ بتا رہے تھے واقعی یہ تھا کہ حکومت بیہار نے مارس شریعہ کو زمین لیز پہ دے دیا اب لیز پہ دے دیا گورنر کا تو کام ہو گیا اب کہا گیا کہ جو افیصل کاروائی ہیں آپ اس میں جائیے اب والی صاحب جب وہاں ڈی ایم صاحب کا پاس پہنچے دونوں نے کہا کہ کیا نقشہ ہے کیا کرنا تو اب والی صاحب نے سمجھایا یہ دار قدع کی بیلڈنگ ہوگی یہ دار نفتہ ہوگا یہ بیتنمال ہوگا یہ ہسپیٹل ہوگا یہ ٹھیکرگل ہوگا اور آگے ہوا تو یہ ہوگا وہ ہوگا وہ نقشہ دیکھ رہا ہے اچھا یہ ہوگا وہ ہوگا کتنا پیسہ ہے لیکن سولہ ہزار روپیان کتنا پیسہ ہے یہ کہہ رہا ہے سولہ ہزار میں تو زمین کے مٹی بھی نہیں پھر پائیے گا جائے آپ اب بہت پریشان آگئے ہیں کیا کریں پیسہ تو تھا نہیں حقیقت نہیں وہ زمانہ عمارت کا یاد ہونا چاہیے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اب پریشان ہوگا قائل صاحب سے کہا اب پھر گئے پھر ریکوست کیا پھر اس نے لوٹا دیا تالی صاحب نے ابباجان نے چمپارن کا سفر کیا حضر امی شریعت حضر بہونا رابع رحمت اللہ علیہ سے مصورہ کیا انہوں نے کہا گبرانہ نہیں ہے آپ نے پرگام بنائیے نکلیے میدان میں چمپارن کا فیصلہ کیا گاؤں گا چندہ کیا پیدل گئے شیکل سے گئے بیل گاری سے گئے پیسٹ ہزار روپیہ کہ اس نے شرط رکھی تھی پیسٹ ہزار روپیہ لائکہ ڈی ایم کو دیا تب انہوں نے زمین ایلوٹ کیا گوھر کرنے کی بات ہے اتنا پیسہ تھا کہ اس سے زمین کی مٹی بھی بھارا نہیں سکتی تھی اور مستقبل کا پران کروڑوں روپیہ کا تھا اس کے بعد آئے اور آنے کے بار کہا ہاتھ لگا نقشہ اتنا بڑا اور اخلاق الرحمان قدوائی بھی حیرت میں حضرت عمیر شریعت رحمت اللہ علیہ بہرانہ رابع سہد کی دعایتی بھائی لگاؤں ہاتھ اب غور کی دیئے کیسا یقین تھا وہ درگوں کا مٹی بھرنے کے پیسہ نہیں یقین پیسہ تھا کہ ہم کو کیسا عمارہ شریعت قائم کرنا ہے اس کا عنوان ہم نے مبارک یقین رکھا ہے لہذا اس واقعے سے یہ پتا چلنا ہے کہ اللہ پر پورا یقین رکھو اللہ مسبب الاسباب ہے یہ واقعہ عمارہ شریعت سے متعلق ہوا اسی میں واقعہ کے ایک جز بتا دیں ہو سکتا ہے تو انہیں وقت زیادہ لگ جائے لیکن واقعات یاد رہیں گے میں اپنے گاؤں میں عید کی دن بیٹھا ہوا تھا بہت سارے غربہ دروازے میں آتے ہوں کی مدد ہوتی رہتی تھی ایک عورت آئی اور اس نے اپنا دکھڑا سنائے میں نے اس کی مدد کی بہت زیادہ رونے لگی اس کا شوہر نے طلاق دے کے رات ہی میں نکال دیا تھا ہم کہا بھائی اگر شوہر نہیں ہے تو تمہرے ماں باپ تو ہوں گے اس نے کہا کہہ رہے بھائی ماں باپ بھی غریب ہیں واحد بابو ماں باپ بھی غریب ہیں یہ جو جملہ ہو رہی تو آمدیدہ ہو گئے اور گھر بھی نہیں ہے پلاسٹک میں رہتے ہیں جب میں آتا تھا گھر پہ تو والی سب پوری روداز سنتے تھے بے چینیز ہوتی تھی کہا کر کے آئے ہو بتاو پوری روداز بتائے یہ بھی واقعہ بتائے کہ ایک عورت آئی تھی متعلقہ ہے گھر سے نکالتی ہے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں مکان نہیں ہیں پلاسٹک میں ایسا ایسا وہ ہو رہی بولیں اس کا مکان بنا دو ہم کہا باجان کیسی بات کرنے بختی مداد تو ہوتی ہے مہینہ ہو جائے مکان بنا دو ہم کہا نہیں ہو پائے ہاتھ پکڑا تمہیں اللہ پر یقینی نہیں ہے ہم کہہ رہے تو مکان بنا ہم دعا کرتے ہیں سننی ہے واقعہ سال بھر کے بعد ایک ہمارے بڑے مخلص ساتھی ہیں جو امریکہ میں راتے تھے ان کی ٹیم تھی انہیں ہمیں کبھی دیکھا ہوئی نہیں تھا موبائل سے رابطہ ہوا انہوں نے جانا کے دہاتوں میں بڑا کام ہو رہا ہے ایک دوست نے کہا دیا تو موبائل پر صرف بات ہوتی تھی کبھی ملقات نہیں ان کی مدد آتی دیتے ہیں ایک روز ان کا فون آیا کہ بھائی صاحب ہم آ رہے ہیں لیں گے آئے وہ جب انہوں نے کہا گاؤں گاؤں چلیں گے تو میں گھوماتے ہوئے چالاکی کے ساتھ اس عورت کے گھر پڑ لے گیا اس کا دکھا دیکھئے یہ ایسی ہے فلاں ہے اس کا مکان نہیں تمہیں اچھا چلی کوئی بات وہ آئے بھی گئے بھی اس کے بعد ایک مہینے کے بعد ان کا فون آیا واحد بابو اس عورت کا پورا مکان بنا لیتی ہم پورا پیسہ دیں جب میوالی صاحب سنایا واقعہ مسکران ہے ارہم یا تمہیں اللہ پر یقینی ہے یہ دیکھو مکان بن گیا محترم مکان بن گیا یہ ہے یقین تیسرا عنوان ہم نے رکھا ہے مبارک خاتمہ حسن خاتمہ ہی اصل ہے حسن خاتمہ ہی کی اہمیت ہے ایک آدمی جوانی میں بچپن میں بڑاپے میں سبھت کے آخری کا معاملہ رہا حسن خاتمہ کے یہ حال تھا میرے والد محترم کہ حضرت مہانا عبدالباسس صاحب یہاں پر موجود ہیں مستقل جیسے ہی حد کا زمانہ آیا وہ بار بار کہتے تھے کہ احرام لاوہ حمد حج میں جانا ہے دماغی طور پر وہ مزور ہو گئے بار بار ارے لوگ جا رہے ہیں مدینہ کے عواز آ رہی احرام لاوہ جانا ہے ایک بار 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 وہ کہتے تھے نماز پڑھو زبرستی کہہ کہ کیا کہتا ہے وضو کرو مولانا نجیب صاحب مدینہ سے ایک استاد ان کے خدمت میں تھے ابھی اہم ہوگی یہ حال تھا نماز کا دوسری بات مجھے کہتا تھا میرا علاق کیسے ہو رہا اببہ کے پاس تو پیزا تھا نہیں میں کہتا تھا یہ بہن دے رہی ہے سب کا حساب لکھئے گا کام پی پر اس کے بعد مرزا صاحب آگئے تحویل کتنی ہے پھر بے ہوس تحویل کتنی ہے حساب صاحب لکھ رہے ہیں کی نہیں بیوہ کا گیا کی نہیں وظیفہ گیا کی نہیں یہ صورتحال دہی اور یقین جانئے جب ان پر قومہ کی کیفیت میں گئے اور بدن کے کچھ کچھ حصے میں فالد کا اثر ہوتا رہا تو ہر نماز کے تائم میں ان کے ہاتھ میں حرکت ہوتی تھی اور تیمم کے مٹی تلاش کرتی یہ تھا ان کا خوشن خادم میرے بھائی مبارک فیصلہ مبارک اقین مبارک خاتمہ یہی اس سمینار کا خلاصہ ہے فیصلے کے وقت غور کیجئے کہ یہ فرد کے اعتبار سے کتنا بہتر ہے ان فرادی اعتبار سے کتنا بہتر ہے ادارے کے اعتبار سے کتنا بہتر ہے قوم کے اعتبار سے کتنا بہتر ہے اس پر سوچئے سمجھئے استخارہ کیجئے تب فیصلہ کیجئے دوسری بات حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں لگے پوری دنیا لگ رہا کہ حلاق ہو جائے گی کوئی دھارا تربازہ بن ہو گیا ہے کوئی سبب نہیں ہے ابباجان کے بدپن کا واقعہ کی مالی پریشانی یا گھر کی پریشانی کی وجہ سے جبن نہیں جا پا رہے تھے اس سے یقین دکھی کہ یقین میں کمی نہیں آنی چاہیے مایوسی کبھی نہیں ہنی چاہیے یقین میں کمی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ ساری تقریر سارے مقالات ساری باتیں سب کچھ سنیں ساری لگا دیں لیکن یہ جو ساری باتیں کہیں جا رہی ہیں یہ اپیل کی جا رہی ہیں ہر فرد اپنے اوپر یہ لادم کریں کہ اپنی زندگی مجھ کو سامل کرنا ہے اگر چلتی فرد کی زندگی میں آپ سامل کر لیجئے گا اور کل پر نہیں چھوڑیے گا کہ انشاءاللہ ہمارا مجھ سے خاتمہ بھی اچھا ہوگا آخری بات یہ ہے کہ آپ یقین جانئے آپ سب کی آمد سے عمارہ شریعہ کے بزرگان دین جن کا سلچلہ حضرت مبیری حضرت شاہ عبد الدین رحمت اللہ علیہ سے چل کر موجودہ حضرت امیر شریعہ تک آتا ہے آتا ہے آج ان کی روح خوص ہو رہی ہے آج ان کی روح خوص ہو رہی ہے اور ہمارا شریعہ کے دو دیوار میں ان بزرگوں کی خشبو آپ محسوس کر رہے ہوں گے ان کی آواز ابھی بھی سنائی دے رہی ہوگی جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ امیر شریعہ ملت کی آبرو ہے امیر شریعہ ایمان و عقیدے کا اخدود ہے امیر شریعہ قیمتی آب گینہ ہے اے لوگوں اس پر بال نہ آنے دو اے لوگوں اسے سمح لے رکھو امیر شریعہ منارہ نور ہے یہ بہار کی شان اور ملک کا تاج ہے اس کی عزت میں ہماری عزت اس کی عزت کے آگے اپنی عزت کچھ نہیں امیر شریعہ امیر شریعہ کے مفاد کے لئے اپنا ہر مفاد قربان اے لوگوں ہزاروں بیواؤں یتیموں مسکنوں مظلوموں آفات امیر شریعہ امیر شریعہ سے ہے تنہا کچھ نہیں موت ہے دریا میں اور بہرونی دریا کچھ نہیں امیر شریعہ قطیب عالم اسلامی کے مشہور دینی درسگا دارلو ندوت الولماء کے شیخ حدرت مہرانہ خالد ندری غازی پوری صاحب تشریف رکھتے ہیں جو ہم سب کے استاذ محترم بھی ہیں میں نعائیت احترام کے ساتھ حدرت مہرانہ خالد صاحب ندری غازی پوری شیخ ندیس دارلو ندوت الولماء تو دعوت دیتا ہوں کہ آپ عشید نائے اور آپ کے سامنے سارے فیال فرمائیں حضرت